اسلام علیکم ایرون ویوکم بیک ٹو می چینل ہم اسی لیکچر کو آج نورما لیٹرالس کو ہم چیزیں پڑھیں گے تیریون اسٹیریون جسے ہم دسکس کریں گے آج تیریون کیا ہے اسٹیریون کیا ہے زیگومیٹیکو فیشل فوریمن کیا ہے زیگومیٹیکو ٹیمپورال فوریمن کیا ہوتا ہے ٹیمپورال فوسا اور اس کی باؤنریز یہ ہم نورما لیٹرالس میں دسکس کریں گے آج یہ آپ دیکھ لیں پھر میں اسے آپ کو بون پر سمجھاؤں گی یہ جو آپ کو دیکھائی دے رہا ہے یہ تیریون ہے اور یہ ہمارے پاس اسٹیریون ہے means کہ کچھ بون آپس میں یہاں پر ان کے سوچرز مل رہے ہیں اور یہاں پر یہ تیریون بنا رہے ہیں اور یہاں پر اسٹیریون بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو بچوں میں ہوتے ہیں انٹیرو لیٹرال فونٹینل ہے کیونکہ انٹیرو لیٹرالی پریزنٹ ہوتا ہے تو بچوں میں سے یہ فونٹینلی ہوتا ہے انٹیرو لیٹرال فونٹینلی اس سائٹ پہ بھی ہوتا ہے رائٹ سائٹ پہ بھی ہوتا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ بھی ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو اےسٹیریون ہے یہ یہ بھی اس ٹر wolves میں اس پر تھی رہے ہیں اس کے لئے سے بچوں میں لوگ کو احساس ب podíaسکتر lic بانے کیونکہ احساس اسٹیریون � Dhرد میں اسپ نٹر62 بانے کیا ہوتا ہے اسے جو اے خد فنٹینلی ہوتا ہے ایسٹیریون ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سٹیریون ہے اور ایسٹیریون ہے اسے میں اور اسے میں بتاؤں گی آپ کو بون پر کہ کون کون سے بونز اس میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں سو یہ آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں نا یہ بونز آپس میں مل رہے ہیں یہ یہاں پہ ایک راؤنڈ سا بنے کا جو میں نے آپ کو بک میں دکھا ہے تھا تو اس میں یہ فرنٹل ہے پرائٹل ہے سپینوائیڈ ہے اور اس کو اس پارٹ آف ٹیمپورل بونز یہ آپ پاس ان کے سوچرز یہاں پہ آکے مل رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا بنیں گے ٹیریون بچوں میں انٹیرو لیٹرل فنٹلیری کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور اوسی فائیو کے ہمارے ایڈلز میں کیا بن جاتا ہے ٹیریون ٹھیک ہے یہ سارے بونز ہیں چار بونز ہیں اب آتے ہیں اس کی اور یہ جو ہے نا یہ والا صحیحہ ہمارے پاس یہ بونز ہیں یہاں پہ یہ آپس میں سوچرز ان کے آکے میں لیں گے تو ہمارے پاس ایسٹریون بنائیں گے اس میں ہمارے پاس اوکسی پیٹل ہے پوستیریل یہاں پہ اوپر کی طرف ہمارے پاس یہ پرائٹل بونز ہے اور یہاں پہ کون سا بونز ہوگا ٹیمپورل بونز میسٹرڈ پارٹ آف ٹیمپورل بونز ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ والا یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے زائگومیٹکو فیشیل فورامن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو باڈی آف دی زائگومیٹک مطلب زائگومیٹک کی جو باڈی ہوتی ہے زائگومیٹک بون کی وہاں اور یہ جو فرنٹل پروسیس آف زائگومیٹک بون اس کے بیچ میں یہ پڑا ہوتا ہے کہیں تو یہاں سے کیا کیا چیزیں گزریں گی یہاں سے ہمارے پاس نربز زائگومیٹکو فیشیل نرب گزرے گی آرٹری گزرے گی اسی کی نعم کی گزرے گی لیکن جو ہمارے پاس اسے میں دیکھاتی ہوں جو ہمارے پاس زائگومیٹکو فیشیل نرب ہوگی وہ میگزلی نرب کی برانچ ہوگی جو کی ٹیمپورل نرب کی برانچ آرٹری اور وین بھی اسی طرح وین چیک سے ڈرین کرے گا اس طرح وین ان کے آرٹری ہمارے پاس زائگومیٹکو فیشیل آرٹری اسی کے نعم کی وین ہوگی اور آج جاتے ہیں زائگومیٹکو ٹیمپورل فورامن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پرنٹل پروسیس آف زائگومیٹک بون ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اسی لئے میں آپ کو بتا رہی کہ جو پرنٹل پروسیس آف زائگومیٹک بون ہے اس کے پیچھے پیچھے ہی آپ کو ایک اور فورامن ملے گا اس کا نام کیا ہوگا زائگومیٹکو ٹیمپورل فورامن یعنی ٹیمپل ریجن سے ٹیمپورل بون سوری اور یہ سپلائے اس کو کرے گی جو ٹیمپل ریجن ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ ٹیمپل ریجن ہوگا اب ٹیمپل ریجن نام سے شوئے جو اس سکن کا ایریا ہوتا ہے انٹیئر ٹو دا ایر سکن جو انٹیئر ٹو دا ایر ہوگا اس کو سپلائے کرے گا وہ ٹیمپل ریجن کہلاتا ہے اس سکن ریزن انٹیئر ٹو دا ایر جسے بولیں گے ٹیمپول ریجن اور یہ نرو آرٹری بھی اسی کی نام کی ہوگی لیکن جو آرٹری ہوگی وہ آپ آرٹری کی برانچ ہوگی وین بی سی طرح اوکی سو یہ ہوگی اب آتے ہیں اس کے ہمارے پاس ٹیمپورل فوسہ اب ٹیمپورل فوسہ کیسے دکھتا ہے پہلے وہ دکھاتی ہوں پھر یہ سمجھ ہوں گی یہ ایک لائن جا رہی ہے جو میں بتایا ہے ٹیمپورل لائن یہاں تک کہہ گی انٹ کہہ گی یہ حصہ ہوگا یہ ہمارے پاس کیا کہ لائے گا ہمارے پاس ٹیمپورل فوسہ ہوگا یہ ہمارے سٹارٹ ہوگی اور یہ پاس سپیریئر ہمارے پاس انفیریئر سپیر ختم اور انفیریئر آکھے سپرامیسٹرویٹ کری ہمارے پاس بون پہ آتے ہیں اس کل پہ یہ ہمارے پاس سٹارٹ ہوگا اس طرح آئے گا یہ پہ انڈ کرے گا اس میں جو بون پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں اس کی باؤنٹری دیکھتے ہیں پہلے بون تو فور بون ہیں یہ فرنٹل ہے پرائٹل ہے سپینوائیڈا اور اس پارٹ آف ٹیمپورل باؤنٹری انٹری لی آپ کو دیکھائی دے رہا ہوگا کہ لیٹر مارجن آف سپرامیسٹوائیڈ آف خریسٹ باؤنٹری انفیریئر جو ہمارے پاس فلور میں نے بتا دی وہ بنائے رووف جو ٹیمپورل فیشیہ ہوتا ہے یہاں پہ ٹیمپورل لائن وہاں پہ اٹیج ہوگا یہاں سپر اٹیج ہوگا سپر زیگومیٹ کو جو یہاں پہ می نے سپرامیسٹوائیڈ خریسٹ بتایا وہاں پہ زیگومیٹ آرچ وہاں پہ اٹیج ہو جائے اوپر سے پہلے ٹیمپورل لائن پہ جو رووف بنا رہے ٹیمپورل فیشیہ اور نیچے آکے کہاں پہ یہاں پہ زیگومیٹ آرچ اور سپرامیسٹوائیڈ خریسٹ پہ اور اس کے علاوہ میں دیکھیں تو ہمارے پاس ٹیمپوریلس مسل ہوگا جو کہ مسٹیکیشن کا مسل ہوتا ہے ٹھیک اور اس کے کنٹین میں نیچے آرچ جو یہاں پہ میں نے فورا میں آپ کو بتایا تھا وہ ہی جو سارے نیچے آرچ 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 کون سے زیگومیٹ ٹیمپورل نیچے آرچ آرچ سو